ہلو سٹوڈنٹ کیسے آپ سب سواگتہ آپ کا آپ کی اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی ویتا سمیں سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیسٹ منیٹرنگ کے بارے میں پیسٹ منیٹرنگ پیسٹ سرویلینس کے بارے میں بات کریں گے اور فورکاسٹنگ کے بارے میں بات کریں گے اور سروینٹ سیمپلنگ ٹیکنک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ امیشی جولو جی کے پورٹ سمیسٹری آنے کی فائنل یار میں انٹرمالوجی میں بھی آتا ہے اور بی ایسی اگری کلچر میں تو آتا ہی رہتا ہے تو ان سبی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی شروع میں ہی نام آجاتا ہے پیسٹ منیٹرنگ پیسٹ منیٹرنگ نام سنتے ہی ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے پیسٹ آنے کی جو کی کروپس ہماری فسل کے اوپر جو کی انسیکٹس ہے وہ لگتے ہیں اس کو کھاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ پیسٹ ہوتے ہیں سو ان کو منیٹرنگ کرنا ان کو دھیان رکھنا کتنے وہ بڑھ رہے ہیں اور ان کی پوپیلیشن کا دھیان رکھنا اور اس پہ کنٹرول کرنے کا وہ ہے پیسٹ منیٹرنگ وہ ہوتا ہے سو منیٹرنگ فیتو فیگس یعنی فائٹو یعنی پلانٹس اور فیگس یعنی ان کو کھانے والے انسیکٹ ان کو منیٹرنگ کرنا اور ان پیسٹ کو کھانے والے ہمارے جو نیچرل انیمیز ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈیڈیکٹ کرنا منیٹرنگ کرنا اسے فنڈامیٹل ٹول ان آئی پی ایم فور ٹیکنگ منیزمنٹ ڈیسیزن اور منیٹرنگ ایسٹیمیشن آف چینجز ان انسیکٹ ڈیسٹیو بیشن ان ابونٹنس اور انسیکٹ کی ہے وہ پوپیلیشن کس پرکار سے چینج اور یہ کس پرکار سے فیل رہے ہیں ڈیسٹیو بیشن ہو رہے ہیں ان سب کو منیٹرنگ کرنا تاکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر زیادہ بڑھ رہے ہوں گے پیسٹ تو وہاں پہ ہمیں کنٹرول ان کو کرنا ہوگا سپریو اگرہ دیکھا فارمرز کو ہے وہ ان فرم کرنا ہوتا ہے سو ان فرمیشن آباؤٹ انسیکٹ لائیف اسٹری یہ بھی دیکھی جاتی ہے ان انفلیوینس آف بائیوٹک اور بائیوٹک فیکٹر اون پیسٹ انفلیوینس آف ایک سو پیسٹ سرویلینس کی بات کر لیتے ہیں سو ریفر تو دا کونٹر کونٹر کونٹرنٹ واش اون دا پوپیلیشن ڈائنیمک اوف پیسٹ اوکے سو کونٹرنٹلی ہم پیسٹ کی جو پوپیلیشن ہوں ان کو ہوں مونیٹرنگ کرتے رہیں گے پیسٹ سرویلینس میں وہ کس پرکار سے بڑھتی جا رہی ہے یا ڈیکلین ہو رہی ہے ٹھیک ہے پورا ہمیں سرویلینس میں ہمیں پورا ایک دم کونٹرنٹلی واش کرنا ہوتا ہے and its incidence and damage on each crop at fixed intervals to forewarn the farmers to take a timely crop protection measure so جو کی اب fix interval میں جو پیسٹ ہے وہ damage پیسٹ کروپ کو سو وہاں پہ ہے وہ سرویلنس کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم وہ فارمرز ہوتے ہیں کسان کو ان کو ورن کر دیتے ہیں اور میزر کرنے کے لیے پروٹیکشن کے لیے کروپ میں سپری بگیرہ ٹھیک ہے three basic components of pest surveillance so determination of the level of incidence of the pest species pest species کی level per incidence کر رہے ہیں جیسے کی پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی general equilibrium population کی and ETL کی so اسی پرکار سے ہم وہ level ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ کا کس level پر ہے وہ crop کو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں کم level پر ہے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کم level تو چلتا ہے لیکن جب زیادہ ETL تک ہے وہ آ جاتی ہے economic threshold level تک population آ جاتی ہے پیسٹ کی وہاں پر ہمیں ہے وہ control کرنا ہوتا ہے پیسٹ کے اوپر okay and اس پہ سپری وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے پیسٹ منیجمنٹ کے لیے and وہ سب ہم نے پچھلی والی ویڈیو میں بات کر لی ہے ETL یا EIL آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والی ویڈیو okay so the loss caused by the incidence جو اس کو بھی میزر ہم کر سکتے ہیں surveillance سے ہی کیونکہ ہمیں ہم لگاتا رہے وہ constantly watch کر رہے ہیں population پر پیسٹ کی so ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا ہے وہ loss کر رہا ہے and the economic benefit the control will provides okay so economic benefit کیا ہے کہ control ہم ہے وہ provide کرا سکتے ہیں level کے آنے کے بعد میں and paste forecasting کے بارے میں بات کرتے ہیں so forecasting مطلب جیسے کی weather forecasting ہوتا رہتا ہمارے mobile میں بھی ہم دیکھتے ہیں کی وہ کل ہے وہ weather کیسا رہے گا ہے ایک particular place میں okay so ہم دیکھ گوگل پہ ہے وہ دیکھتے ہیں اسی پرکار سے paste forecasting یعنی آگے کی وہ paste level ہے وہ measure kind of ہم کرتے ہیں prediction کرتے ہیں and okay so forecasting of paste incidents or outbreak based on information option obtained from paste surveillance okay so paste surveillance سے ہی جو information مل جائے یا مان لو لگاتا ہم constantly watch کر رہے ہیں paste کا population اگر بڑھ رہا ہے تو ہم forecasting کر دیں گے کی اور زیادہ بڑھے گا آگے آنے والے دنوں میں okay so اس پہ ہے وہ control آگے ہے وہ کرنا ہوگا and uses کیا ہے prediction paste outbreak which needed control measure okay and suitable stage at which control measure gives maximum protection okay so ان سبھی کے بارے میں ہم نے بات کی and two type of paste forecasting دو type ہے پہلا ہے short term forecasting and دوسرا ہے long term forecasting okay so short term forecasting ہے وہ season کے اوپر one or two season کے best okay so short term forecasting ہو جائے and long term forecasting میں کیا ہوتا ہے weather based on effect of weather parameter on paste okay so جیسے کی ایک particular paste کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا اور اس paste species کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس particular weather میں ہے وہ اس کی population ہائی ہوتی ہے and decline ہوتی ہے so اسی پرکار سے ہم آگے آنے والے weather کا وہ prediction کریں گے اور اس weather میں ہے اس paste کی ہے وہ population کا ہے وہ prediction ہے وہ ہو جائے گا forecasting ہے وہ ہو جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اس والے آنے والے weather میں اس کی population ہے وہ اتنی بڑے گی جیسے کی سردیوں میں آنے والے جو پیسٹ ہے ان کا پتہ لگ جاتا کہ یہاں سردیوں میں یہ والے پیسٹ ہے وہ آنے والے ہیں okay so objective of paste surveillance 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 کے کیا objective ہے کیا ہم پڑھتے ہیں so to know to know existing and new paste species okay and to assess paste population and demonstrate different growth stage of crop so crop کی بھی consequence جیسے کی چھوٹا چھوٹے سے crop ہے مان لو چاول کا ہے دان ہو رہا ہے مان لو یہ چھوٹے سے چھوٹے ابھی grow ہو رہی ہیں تو اس پہ کیا damage کر رہا ہے paste کا اور تھوڑے اور بڑے ہونے کے بعد میں اور ایک دم سے بڑے ہونے کے بعد میں وہ paste ہے وہ ہر stage میں ہے وہ paste کا damage ہے دیکھا جائے گا and to study to study the influence of weather parameter on paste یہ بھی surveillance میں دیکھا جائے گا کہ surveillance ہوتا ہے constantly what ہم کر رہے ہیں کیا influence کر رہا ہے paste crop پہ تو جب ہمارے سامنے جب weather بھی change ہوگا تو تب بھی ہم دیکھیں گے کہ paste weather change ہونے میں وہ کیا پیسٹ میں changing ہو رہا ہے کیا وہ کس پرکار سے وہ نقصان کر رہا ہے crop میں یا پھر نہیں کر رہا ہے اوکے تو weather parameter بھی ہم دیکھیں گے paste پہ کس پرکار سے ہے فرق پڑھتا ہے and to study changing paste status a minor to measure and to us is natural enemy and their influence on paste اوکے so natural enemies بھی ہوتے ہیں natural enemies جو پیسٹ ہوتے ہیں crop کے لئے نقصان دائک ہوتے ہیں ان کے اوپر ہے وہ حاوی ہوتے ہیں ان کو ہے وہ to predict کرتے ہیں okay and effect of new cropping pattern and variety on paste now talk about survey so survey conduct to study the abundance of a paste species survey کیا جاتا ہے جو ground میں آکے ہے وہ دیکھا جاتا ہے and abundance دیکھے جاتا ہے paste کی species کی and two types of survey rowing survey and fixed plot survey so rowing survey in rowing survey assist assessment of paste population and damage from randomly selected sports representing large area and large area surveyed in short period okay and provides information on paste level or large area so rowing survey what happens randomly that is big kind of of all the area and where we 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 have to see how we کروپ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے پیسٹ سے اور وہ سب ہم ادھر جیسے یہاں پہ اور دیکھ کے میزر کر کے اور ہم ان جو رینڈم سپورٹ ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں اس سے ہم وہ پورے لارج ایریا کا ہے وہ اس سے ایوریز نکال کے ہم وہ پریڈیکٹ ہے وہ کرتے پریڈیکٹ نہیں مطلب پورا میزر ہم لارج ایریا کا ہے وہ ایسے رینڈم سیلیکٹ کر کے ہم کرتے ہیں ان جو ونگ سروے اوکے سو یہاں پہ کچھ زیادہ سپیسپک پرسینٹیز وغیرہ ہم نہیں دیکھتے ہیں سپیسپک سیلیکٹ نہیں کرتے ہیں کتنے دیکھنے وغیرہ سو لیکن سکس پلوٹ سروے میں ہم ایک سپیسپک ہے وہ پلوٹس لیں گے اس میں بھی ہے وہ سپیسپک ہم گن کر ہم پلانس لیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کتنے ہم وہ افیکٹ کر رہے ہیں اس سے ہم پرسینٹیز نکال کر ہم وہ دیکھتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں فکس پلوٹ سروے میں کیا ہوسا سو ان فکس پلوٹ سروے آہ اسیسمنٹ آف پیسٹ پوپلیشن یا ڈیمیج فرو میں فکس پلوٹ سیلیکٹیڈ این ایفیلڈ روٹی دیچھیں گے سامد پیسٹ پڑے بھائی انوٹ پیسٹ پیسٹり حکومہ پیسٹ پاروٹی ڈیمز سے پگھنے چقدades پیسٹ پڑہ پریڈکٹی ان پڑے بھائیں گے ہم گفت بہتر مزید ڈیمیج سرولینز میں ہم کیا کرتے ہیں وہ سارا ریکوڈ ہی تو دیکھتے ہیں ہاں نا اس کے اوپر نظر ہی تو رکھتے ہیں تو سرولینز سے ہم ہارویس تک ہم ریکوڈ وہ کرتے ہیں اب کرتے کیسے ہیں ہم جیسے کی ایک سکوائر میٹر پلوٹ ہے وہ رینڈمی سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹڈ فروم فائپ سپورٹس ہو کے ان ون آرک 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 کیا ہوتا ہے آرک ایک یونیٹ ہوتی ہے اور آپ نے جیسے کی ایک ہکٹária ہوتا ہے اس کا چارسو پانچہ ہے وہ بو خند کا آی وہ ہیساہ ہوتا ہے آرک فائپ سپورٹس اون آرک آف اور آف آرو پیئریا فائپ سپورٹس اون آرک آف آرک کیس آرک اور ملابور ملابوری ہے اور ان اپرو کو بائٹبو Меняوں کو پلوٹ ایک سیکٹ پلوٹ کر رہے ہیں تو سیلیکٹڈ ابوب allow forF�� حرار می concerts اٹھٹرین اٹھے کی آریشت scalだ جیسے کی یہاں پہ کسی جیسے کی جیسے کی فائپ سپورٹ سے ہم لیتے ہیں ایسے ہی ہم جیسے کی ون آرک میں لیتے ہیں ایک سپورٹ میں سے ایک سپورٹ میں سے بھی ہم رینڈم ہے پلانٹ ہے وہ لیتے ہیں ایسا ہم نہیں کرتے ہیں کہ ایک پورا سپورٹ لے لیا اس میں پورے کے سارے کے پودے کے اوپر ہم نظر نہیں رکھیں گے اس میں سے ایک سیلیکٹڈ ہے وہ ٹین رینڈم لی سیلیکٹ کریں گے پلانٹ اس پر ہم پورا نظر رکھیں گے وہ کتنا کر رہے ہیں افیکٹ ٹین پلانٹ ٹین پلانٹ رینڈم لی سیلیکٹ کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس پورٹ میں ٹوٹل ٹیلرز اینڈ ٹیلرز افیکٹڈ بائی سٹیم بورس تو ٹیلرز ہوتے ہیں رائس کے پلانٹ میں بہت سارے ٹیلرز نکلے ہوئے ہوتے ہیں سٹیم بورس پیسٹ ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل ٹیلرز وہ کتنے افیکٹ ہوئے ہیں ٹین پلانٹ دیکھ لیں گے دس پلانٹ میں سے مال لو دو ٹیلرز اگر افیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم پرسنٹیز نکال سکتے ہیں بیس پرسنٹ افیکٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے ایوریز نکال کے ہم پورا ایریا کا ہے وہ ایوریز نکال لیتے ہیں سمجھ گئے نا مطلب پرسنٹیز نکالنا تو آتا ہے یہ کی دو ٹیلرز اگر افیکٹ ہو رہے ہیں سٹیم بورڈرز انسیکٹ سے دو بٹے دس انٹو سو کر دیں گے ہمارے پاس بیس پرسنٹ آ جائے گا آ سو بیس پرسنٹ آ وہ افیکٹ کر رہے ہیں أوکے تو ٹوٹل لیوز اینڈ نمبر افیکٹڈ بائی لیو فولڈرز لیو فولڈرز انسیکٹ سے ہو لیو کو فولڈ کرتے ہیں أوکے تو وہ لیو فولڈرز کتنی لیوز کو آفیکٹ کر رہے ہیں سو ہم ٹوٹل لے لیں گے ماللو سو ٹوٹل ہم لیوز لے رہے ہیں اس میں سے ماللو پینتیس لیوز ہے یا چالیس لیوز ہے وہ فولڈ ہو رہے ہیں ان انسیکٹ سے چالیس پرسنٹ ان کا آجائے گا اوکے سو ڈیمیز ایکسپریس ایز پرسنٹ ڈیمیز ڈیلر اور لیوز اور پرسنٹ کے اکورڈنگ ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک فکس پلوٹ سروے میں اور پوپیلیشن آف بی پی ایچ اوکے براؤن پلانٹ ہور پرس اینڈ فروم آل ٹیلرز ان ٹین پلانٹ اوبزور و اینڈ ایکسپریس اسے نمبر پر ٹیلرز اوکے سو نمبر پر ٹیلرز بھی ہم نکال لیں گے اوکے سو پر ٹیلرز یعنی ایک ٹیلرز کو کتنے ہیں وہ نمبر ہے وہ انسیکٹ ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں اس سے ہم پورے پورے جو ون جیسے آرک لے رہے ہیں جتنا بھی چھتر ہے وہ بڑے چھتر کام ہے وہ اس ایوریز جو ایوریز آئے گا وہی ایوریز ہے وہ پورا ہے وہ ایوریہ کا ہوگا اوکے سو یہاں پہ قوالیٹیٹیو سروے اینڈ قوانٹیٹیو سروے تھا قوالیٹیٹیو یعنی گنات مک سروے گنات مک یعنی ہم کروپ کی گنات مک وہ دیکھیں گے پیسٹ سے سو اس سے ہمیں وہ ڈیٹیکشن وہ پتہ جلتا ہے پیسٹ کا ٹھیک ہے اینڈ قوانٹیٹیو سروے ہوتا ہے کونٹیٹیو سروے ہمیں ان میرے سے نوز پیسٹ پیسٹ ہے اس کا اس کے اس میں ہے وہ یوسپل ہوتا ہے یوسپل فور انمیرے سے ہوگا پیسٹ کے بات کریں سم پلنگ ٹیکنک کی بات کریں اس میں ہے وہ ایپسلیٹ سمپلنگ آتی ہے انڈریلیٹیو سمپلنگ آتی ہے ایپسلیٹ سمپلنگ میں کیا ہاتا ہے to count all the paste occurring in in a plot okay so اس میں ہے وہ سارے پیسٹ کو کلیٹ کیا جاتا ہے پلوٹ میں جتنے بھی and relative sampling میں کیا ہوتا to measure paste in term of some value which can be compared over time and space example light trap catch and phyromon trap okay so it means that light trap catcher to us میں اس پرکار کے ہے وہ catching method سے وہ specific جو کی light سے affect ہوتے ہیں وہی پیسٹ ہے وہی species ہے وہ catching ہوگی اس کی ہمیں collection ہوگا and phyromon trap سے particular phyromons ہوتے ہیں ان سے جو attract ہوں گے specific species ہی attract ہوں گی obviously okay so اس میں ہے وہ ہم compare بھی کر سکتے ہیں species کا method of sampling میں ہم اگر دیکھیں so in-situ counts in-situ area میں ہی and visual observation on number of insects on plant plant a plant canopy and either entire plot or randomly selected plot and so i see ہم دیکھ کے یہ observe ہے وہ کریں گے کتنے ہے وہ insect ہے وہ ہم اس میں کسی پرکار کا catching نہیں کر رہے ہیں اس کو پکڑ نہیں کر trap نہیں کر رہے ہیں okay so دیکھ کے یہ observe کریں گے and randomly بھی دیکھ سکتے ہیں observe کر سکتے ہیں یا پھر پورے plot نہیں ہی the knockdown knockdown میں وہ collect کرتے ہیں collecting insect from an area by removing from crops and counting sudden trip है وہ کرتے ہیں counting jarring jar میں okay and netting so netting netting use of sweep net for hopper hopper ordinate and grass hopper so net sweep nets can use of use of use of use in college میں آپ نے دیکھا ہوگا okay so اس کو پکڑ کر ہم گھومتے اپر اس کو net سے ہے وہ collect کرتے ہیں net کے اندر پھنس جاتے ہیں یہ grasshopper وغیرہ and so norco teeth collection میں کیا تھا so quick moving insects جو ہوتے ہیں جو ایک دم جیسے کی مدمکی ہے ٹھیک ہے androsopilas سو وہ جو کی بہت کی کی ہے وہ move کرتے ہیں insects so ان کو ہے وہ enough this is how we will کرتے ہیں یعنی بے ہوس کرتے ہیں counter ایک jar kind of اس میں ہم trap کر کے اس کو ہم جائزا کی ہم سنگا دیتے ہیں ان کو chloroform basically سنگاتے ہم اس کو پھر بے ہوس کرتے ہیں اور پھر ان کو ہے وہ collect کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پرکار سے آپ نے ہے وہ کولیز میں ہے وہ collect کیا بھی ہوگا so inna so okay anastasis ہم کر کے اس کو ہے and counter کرتے ہیں and trapping method بہت سارے آتے ہیں ان کی میز ہم google سے ہے وہ دیکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں so جیسے کی lie trapping ہے وہ آپ کو بتائی دیا phototrophic insects ہے ان کو trap کیا جاتا ہے and phyromones trapping ہوتی ہے and جو کہ phyromones attract attract ہوتے ہیں species specific obviously ہوں گے and sticky trap sucking insects ہوتے ہیں ان کو ہے وہ stick ہے وہ چپکا دیا جاتا ہے جیسے جہاں پہ بھی وہ sucking کرنا آتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے chemical ہے وہ رکھے جاتے ہیں جس سے وہاں پہ stick ہو جاتے ہیں sticking trap میں and okay bat trap ہے جہاں پہ سورگم سٹوپی and fish meal trap ہے and emergence trap ہو گیا for soil insects soil insects کیلئے emergence trap so جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہ light trapping ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو okay یہاں سے insects آکے یہاں پہ collect ہو سکتے ہیں and next جو crop samples ہوتے ہیں اس میں ہم ہاں وہ crop کو ہے plant parts کو remove کر کے ہم پیسٹ کو ہے وہ count کر سکتے ہیں جیسے کی ballworms ہوتے ہیں جو کی پتوں اگر آپ کو کوٹن جیسے کوٹن ballworms ہوتے کوٹن کے پتوں اگر آپ کو ان کو کھاتے ہیں تو ان کے اوپر رہتے ہیں وہ یہ اڑتے نہیں ہے یہ so stage of sampling sampling کی stage ہم دیکھتے ہیں تو so usually most injurious stage uh countered sometime uh egg mass is uh countered practical consideration and uh hoppers uh nymphs and adult counters okay and sample size کی بات کریں so obviously sample size differ with nature of pest and crops okay so obviously sample size and uh larger sample size here and larger sample size accurate result ہمیں دیتی ہے okay so so iisah ہوتا ہے کہ ہم نے چھوٹے سے uh area میں ہم دیکھ کر پورا بڑے area کا اندازہ نہیں لگا سکتے because ہو سکتا ہے اس والے area میں insect کم ہو دوسرے والے area میں ہو جاتا so okay so larger sample size ہمارے پاس ہوگی اور اور اس سے ہے وہ result ہے وہ accurate ہے وہ آئے گا so آگے ہم ETIL اور EIL کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پچھلی والی ویڈیو میں so وہ جا کے دیکھ لینا اور اتنا ہی 20 والے ویڈیو میں and ہاں یار خج راگ رو یار کیا یار ٹیک بائے موسیقی